نمسکار نیوز ایٹین مدی پردیش چھتیز گر دیکھ رہے ہیں آپ اور بولٹن کی شروع دلی سے آئی اس وقت کی سب سے بڑی خبر کے ساتھ پردان مطری نے سوموار کو بڑی بیٹھک بلائی ہے کانسل آف منسٹر کی یہ بیٹھک بلائی ہے پردان مطری نریندر موڈی نے یہ بڑی خبر ہے دلی سے پردان مطری نریندر موڈی نے سوموار کو کانسل آف منسٹر کی بیٹھک بلائی ہے بڑی بیٹھک ہے سوموار کو یہ بیٹھک آئی جت ہوگی پردھان منتری نے کول کی اس بیٹھک کو کانسل آف منسٹر کی بیٹھک لیں گے پردھان منتری نریندر موڈی سوموار کو یہ بڑی بیٹھک آئی جت ہوگی دلی سے اس وقت کی یہ سب سے بڑی خبر ہے کانسل آف منسٹر کی بیٹھک بلائی ہے پردھان منتری نریندر موڈی نے حالانکہ کیا ایجنڈا اس بیٹھک کا یہ ضرور ابھی سمجھنا ہوگا کن مسئلوں پر چرچہ پردھان منتری نریندر موڈی کریں گے کانسل آف منسٹر کے ساتھ یہ بڑی خبر ہے دلی سے اس وقت کی سب سے بڑی خبر پردھان منتری نریندر موڈی نے کانسل آف منسٹر کی بیٹھک بلائی نیوز ایٹین سم واد داتانوب گپتا دلی سے مارسہ جڑ گئے ہیں عروب کیا ایجنڈا اس بیٹھک کا کن مسئلوں پر چرچہ ہونی ہے دیکھیں ابھی تک جو ستر بتا رہے ہیں اس کے مطابق یہ روٹین بیٹھک ہوگی جس پردھان منتری نریندر موڈی کی ادھاکشتہ میں منتری منڈل کے سبھی سیوگی موجود رہیں گے اور آپ کو بتا دو کہ یہ سمیہ سمیہ پر سماننے طور پر ہر مہینے اس طرح کی بیٹھک بلائی جاتی ہے جس میں منتری منڈل منتریوں کی سمچھا کی جاتی ہے کام کاج کی لیکن یہ اس لیے مہتپون ہو جاتا ہے کیونکہ پچھلے دنوں جس طریقے سے لگاتار بیٹھکوں کا دور چلا ہے جس طریقے سے کل پردھان منتری نریندر موڈی نے ایک میراتھان بیٹھک کی ہے تو اس کے بھی قیاس لگایا جا رہے ہیں کہ سمحاونا ہے کہ کچھ دنوں میں منتری منڈل میں فیر بدل کیا جائے گا تو سمحاونا ہے کہ اس کو لے کر ایک آخری جو کہ سکتے ہیں کہ منتری منڈل کا وہ ہوگا لیکن دیکھیں یہ ابھی قیاس لگایا جا رہے ہیں کیونکہ یہ جو بیٹھک ہے جو بتا رہے ہیں جانکار اس کے مطابق صرف ایک روٹین بیٹھک پردھانتی نریندر موڈی نے بلائی ہے بلکل بلکل آپ قیاس کہہ رہے ہیں کہ بلکل ٹھیک بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ منسٹرز کی اس بیٹھک میں جیسا کہ انو بتا رہے ہیں کہ قیاس بھی ہیں ہو سکتا ہے کہ بھوش میں منتری منڈل میں بھی بدلا ہو کئی اور قیاس بھی سمحاوی کی لگایا جائیں گے اس بیٹھک سے جوڑے شکریہ انو پا آپ کا اس اونی جانکاری کے لیے آنواد آگے بڑھیں گے درک سے بڑی خبر ہے بیجے پی کے تنج پر سی ایم بھوپیش بگھیل نے پلڑوار کیا ٹی اے سنگ دیو کے ڈپٹی سی ایم بننے پر بیجے پی کو کیوں تکلیف ہے یہ ہمارا ہماری پارٹھی کا اندرڑن ہے بیجے پی کو ہماری ہر چیز میں تکلیف ہے ایک آہ مکہ منتری بھوپیش بگھیل ہمارے پارٹھی کا نیردیس جو ہوا ہے اسے نشی طرف سے مجبوتی ملے گی کانگریز کو اب رمان سنگ جی تو بولتے رہتے ہیں بھئی یہ ہماری پارٹھی نیردہ ہے ان کو کیا تکلیف ہو رہی ہے ان کو تو ہر چیز میں ان کو تکلیف ہو رہی ہے اور سکماز سے بڑی خبر ہے اوپ سرپنچ مانڈوی گنگا اور شکشہ دودھ سکہ کواسی کی اتیا کر دی گئی نکسلیوں نے دونوں لوگوں کی اتیا کر دیئے نکسلیوں کے قبضے میں ابھی بھی دو گرامین ہیں باقی سبھی گرامینوں کو نکسلیوں نے رہا کر دیا تاڑ میٹلا پہنچے ہیں آدھیباسی سماج کے پرمک چندہ گفہ پہنچے ہیں پریجانوں اور گرامینوں سے چرچہ کریں گے ایک سبتہ سے نکسلیوں کے قبضے میں تھے گرامین یہ بڑی خبر سکمہ سے نہیں بول سکتا بولنے کی ستتی میں نہیں ہوں ہم آج جیسے مول دیکھ کے کیا ستتی کیا ہے کیسا ہے کل ہم لوگ کی میڈیا کے مدیم سے ہم لوگ آپیل بھی کیے تھے ریا کرنے کا توڑا سے لیٹ ہو گیا اب وہ ہی میرے کو ہم کو کل کا ایک حبر سن کے ہم لوگ جا رہے ہیں آج کیا ہوا کیسا ہوا کھاں پہ ڈیڑھ باڑی ہے کیسا کیے کیوں مارے ہیں اور آگے بڑھیں گے رتلام سے اس وقت کی بڑی خبر ہے رتلام میں چارٹ ویاپاری کی موت ہو گئی ہے لوگوں نے شب رکھ کر پردرشن کیا ہے چاندری چوک چوراہے پر شب رکھ کر پردرشن کیا گیا روپیوں کا گھر توڑنے کی مانگ بھی کی گئی بدماشوں نے ویاپاری سے مارپیٹ کی تھی جس کے بعد اس کی موت ہو گئی ہفتہ وصولی کو لے کر بتا جارہ کی مارپیٹ ہوئی تھی ویاپاری کے ساتھ حلاج کے دوران گھنشیام کسیرا نے دم توڑ دیا مارک چوک تھانا شیطر کا ماملہ ہے اور اب رکھ کریں گے بیس منٹ میں بیس بڑی خبروں کا بیچ سڑک کا نظارہ موقع پر لوگوں کی بھیڑ اور خون سے سنے چہرے والے شخص کی تاور توڑ پٹھائی ہنگامے کی تصویریں مدبردیش کے گوالیر کی یہاں اندرگنج تھانا علاقے میں دکان کے سامنے بائک پارک کرنے کو لے کر دکان اور بائک سوار کے بیچ ویواد ہو گیا دراصل دکاندار بائک سوار سے دکان کے سامنے گاری پارک نہ کرنے کو کہا اسے لے کر پہلے تو دونوں میں کہا سنی ہوئی لیکن اس کے بعد ہی دکاندار نے یہ وقت اور مہیلہ کے ساتھ مارپیٹ کی پٹھائے میں بائک سوار کے چہرے سے خون نکلنے لگا لیکن باوجود لوگ اس پر تھپڑ برساتی رہے ساتھ ہائے مہیلہ چھوڑ دینے کی کوہر لگاتی رہی اور موق درشک بنے رہے بازار کے لوگ پیڑت نے دکاندار کے خلاف شکایت درش کروائی ہے مارپیٹ کا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے ان دور میں گنڈے بدماشوں سے تنگ آ کر گھر بکاؤ ہے کہ پوسٹر لگے پریوار والوں نے کہا انہیں پلائین کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے ماملہ سامنے آنے کے بعد سرکار ایکشن میں آگئی سی ایم شیورائد نے فوراں سمیقشہ بیٹھک کی گرہ منتری نورت مشنہ نے علاقے میں پولیس گشت بڑھا دیے جانے کی بات کہی ہے اور گنڈے بدماشوں کو سکت چیتاونی بھی دی ہے بولے سنبھل جاؤ نہیں تو سنبھال دیے جاؤ گے گنڈے بدماشوں کے ڈر سے پلائین کے لیے مجبور ہونے کا یہ ماملہ ہے ان دور کے راجند نگر تھانا شیطر کے ٹریزر ٹاؤن کولونی کا یہاں ای ویس ٹاور میں رہنے والے پچیس پریواروں نے پلائین کا اعلان کر دیا ان میں سے کئی پریواروں نے اپنے گھر کے باہر پوستر بھی چپکا دیے جن پر لکھا تھا کہ گھر بکاؤ ہے ان پوستر میں گنڈا گردی پولیس پیٹرولنگ نہ ہونے جیسی کئی باتیں رکھی گئی ہیں جو ان دور کی قانون ورستہ پر سوال کھڑے کر رہی ہیں ان دور جیسے شہر میں تنا خوف اتنی گنڈا گردی کی لوگ گھروں سے نکلنے میں ڈریں اس کی جانکاری ملنے پر پولیس ادھکاری موقع پر پہنچے اور لوگوں کی سمسیہ دور کرنے کا آشواسن دیا دی سی پی آدھت مشہ نے بتایا کہ بیلڈر نے لوگوں کو جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے انہوں نے کہا کہ علاقے میں پولیس کے چار جوان تینات کیے گئے ہیں اور روز پولیس پیٹرولنگ بھی اس کے ساتھ ہی پرائیوٹ گارڈ بھی تینات کیے جائیں گے ایسے لوگ جن کا اپرادک ریکارڈ ہے ان پر پولیس کاروائی کرے گی اور ضرورت پڑے گی تو اسی بیلڈنگ میں پولیس اے سی پی کوٹ بھی لائے گی پانی کی تیز دھار اور یہ گڑ گڑا ہٹ شیوناتھ ندی کی ہے چھتیس گڑھ میں پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار ہو رہی بارش کے بعد ندیاں اوفان پر ہیں تصویریں شیوناتھ ندی کی ہیں جو خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہے مہمرا اینکٹ کے چھے فیٹ اوپر سے پانی بہ رہا ہے ندی سے کافی اوپر سیڑھیوں اور کوریروڑ تک پانی پہنچ چکا ہے دراصل موگرہ جلاشے سے پچھیس ہزار کیو سک پانی ندی میں چھوڑا گیا جس کے بعد جل ستر میں اپ رتیاشت ردھی دیکھی گئی دراصل پچھلے تین دن سے یہاں 7.85 انچ بارش ہو چکی ہے حالانکہ جون ختم ہونے کو ہے لیکن اس مہینے بارش کا کورٹا پہلے ہی پورا ہو چکا ہے ندی کنارے رہنے والے اور تٹھ پر جانے والے لوگوں کو سترک رہنے کو کہا گیا ہے دھو دھو کر جلتی یہ بسیں ایک نہیں بلکہ پانچ پانچ بسوں میں آگ لگی ہے بیشن آگ کے بعد موقع پر مچ گئی افرا تفریق تصویریں جھارکھنٹ کے راچی کی جہاں خاد گڑ بس ٹین پر بسوں میں آگ لگ گئی جانکاری کے مطابق ایک بس سے نکلی چنگاری وکرال ہوئی اور آس پاس کھڑی چار بسوں کو اپنی چپیٹ میں لیا آس پاس کے لوگ آگ بوجھانے میں جھٹ گئے پھر فائر بریگیٹ کو اس کی سوشنا دی گئی موقع پر پہنچی پریشاسن کی ٹیم آگ پر کابو پانے کی کوشش میں جھٹ گئی ہے ہاتھ سے میں بسیں جل کر کھاک ہو گئی آگ کس طرح سے لگی پتہ لگایا جا رہا ہے مرد پردیش کی رازدھانی بھوپال کی گنجی ہوتل میں شاکہاری کسٹمرز کو نونویج کھانا پروسنے کا ماملہ سامنے آیا ہے جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہا ہے ویڈیو میں کچھ گراہکوں کو بینا بتائے نونویج سینویج پروسنے کی شکایت کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں ویڈیو بھوپال کے ایک نامی ہوتل کا بتایا جاتا ہے حالانکہ نیوز 18 اس وارل ویڈیو کے پوشتی نہیں کرتا لیکن شاکہاری گراہکوں کو نونویج کھلانے کے ماملے میں سوشل میڈیا مجانتہ کی اوٹ سے کافی ناراضگی ظاہر کی جا رہی ہے ملی جانکاری کے مطابق بھوپال کے لکھیرہ پورا کا پریوار پارٹی کرنے کے لیے ایک ہوتل گیا ہوا تھا جن کے ساتھ یہ گھٹنا ہوئی ویڈیو اور آروپوں کی ستیتا کیا ہے یہ جانچ کے بعد ہی پتا چل سکے گا مدھی پردیش میں مونسون ایکٹیو ہے کئی زلوں میں لگاتار بارش ہو رہی ہے کئی زلوں میں جل بھراب ہے جل پلاون جیسے حالات ہیں گاؤں شہر جل جماو کا عالم ایسا ہی ہے اس پیچ موسم ویبھاگ نے کہا کہ پردیش میں ابھی مونسون کا دور جاری رہے گا ویبھاگ نے بھوپال، جبلپور، سیونی، بالا گھاٹ اور ساگر بھینڈ سیدھی، ریوہ، ستنا، ڈنڈوری، اشوک نگر، شیوپوری، گوالیر، دتیا، راجگڑھ، منصور، نیمچ گناہ کے لیے بارش کا لڑ جاری کیا ہے موسم ویبھاگ کی انصار اگلے دو سے تین دن تک بارش کا سلسلہ ایسے ہی جاری رہے گا جس میں سمری، چھندوارا، دیواز، علی راجپور، سیہور جس میں اتیورشتی کی سمبھاونا جتائی گئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے کی بات کریں تو بھوپال، نرمدہ پورم، گوالیر، ساگر اور شہڑول سمبھاگ کے زلوں میں ادھکانچ ستھانوں پر، اندور، اوجین، جبلپور سمبھاگوں کے زلوں میں انیک ستھانوں پر، چمبل و ریوہ سمبھاگ کے زلوں میں کچھ ستھانوں پر ورشا ہوئی سڑک سمندر بنی ہے، دریہ اوفان پر ہے اور خطرہ پروان پر تصویریں مدھیپردیش کے دموہ زلے کی ہیں جہاں بارش کے بعد حالات پگڑ گئے ہیں جن سڑکوں پر دو دن پہلے تک گاڑیاں فرراتہ بھرتی تھیں آج وہ دریہ بن گئی ہیں پل ملا کر خطرہ بڑا ہے اور ان راستوں سے ہو کر گزرنا لیکن کہاں مانتے ہیں لوگ جان جوکھم میں ڈالنے سے پلیا کے اوپر پانی اوورفلو ہو رہا ہے تلوہ نہیں، گھٹنا نہیں، پوری کمر تک ڈوب رہی ہے باوجود اس کے جان جوکھم میں ڈال کر لوگ اس راستے سے گزر رہی ہیں اور دے رہے ہیں حادثوں کو دعوت تپتی گرمی کے بیٹ جب مونسون نے دستک دی اور پہلی برسات ہوئی تو لوگوں نے راحت محسوس کی لیکن جب بارش کا سلسلہ لگاتار جاری ہے تو یہ پریشانی کا سبب بھی بن گیا ہے کہیں سڑک پر سمندر ہے کہیں گھروں میں پانی گھوس رہا ہے تو کہیں مکان دھراشائی تصویریں مدھپردیش کے مورینہ زلے کی ہیں جہاں آدھی رات کو سکول کے بھون کی چھت بھر بھرا کر گر گئی جس بھون کو شام تک لوگوں نے جرجر حالت میں سہی کھڑا دیکھا تھا وہ اگلی صبح دھراشائی ہو چکا تھا حالانکہ گھٹنا میں کسی طرح کی کوئی جنہانی نہیں ہوئی ہے دراصل دیمانی ویدھان سبا کے ارولی گاؤں کے اس سکول بھون کو جرجر ہونے کے چلتے چھ سال پہلے ہی خالی کر دیا گیا تھا اس وجہ سے اس میں چھاتروں کا آنا جانا بند تھا جس کے چلتے بڑا حادثہ ٹل گیا پنجرے سے نکل کر مغرمچ کی پانی میں چھلانگ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں سے اجھل ہو گیا مگر تصویریں مدھپردیش کے مندسورزلے کی جہاں نارنگر تھانا شیطر کے تم بڑی گاؤں میں ریتم ندی کنارے لوگوں نے ایک مغرمچ کو دیکھا مغرمچ نے پیتیس بچے دیئے تھے جب گرامینوں کی سوچنا کے بعد بنفاق کی ٹیم موقع پر پہنچی تو ریسکیو کے دوران مغرمچ کوئے میں جا گھرا اس کے بعد کافی مشکت کے بعد اسے باہر نکالا گیا پھر پنجرے میں قید کر مغرمچ اور اس کے بچوں کو بنفاق کر لے لائے گیا تو دیکھنے والوں کی بھیڑ لگ گئی بعد میں سعودھانی پوربک انہیں گاندھی ساگر جلاشر میں چھوڑ دیا گیا روز کی طرح بارش ہو رہی تھی صبح چھتری لے کر برساتی اوڑ کر لوگ اپنے گھروں سے نکلے تھے تب ہی ان کی نظر جب سڑک کنارے نالے پرٹکی تو پیروں تلے زمین ہی کھسک گئی سوکھے نالے میں ایک وشالکائے مغرمچ بیٹھا ہوا تھا گاؤں کی گلیوں میں مغرمچ نکلانے کی خبر آگ کی طرح پھیل گئی لوگ لائٹھی ڈنڈا رسی لے کر موقع پر پہنچ گئے یہ گھٹنا ہے مدھپردیش کے شیوپوری زلے کی جہاں جادہو ساگر کنارے سڑک سے لگے نالے میں مغرمچ نکلا اس کے بعد لوگوں نے رسی سے مغرمچ کو باندھا اور پھر کافی جدو جہد کے بعد اسے باہر نکالا گیا اس کے بعد لوگوں نے بہت ہی ساوڑھانی پوروک مغرمچ کو جادہو ساگر میں چھوڑا گرامینوں نے بتایا کہ برسات کے موسم میں مغرمچ اکثر اوپری علاقوں میں چلے آتے ہیں جس کے چلتے گرامین دہشت میں رہتے ہیں نئی شکشہ نیتی کے تحت MPK سکولز میں سیلبس میں آنے والے دنوں میں بڑے بدلاب دیکھے جا سکتے ہیں سکولز شکشہ منتری اندر سنگھ پرمار نے کہا کہ کانگریس کی سرکاروں نے مہان کرانتیکاری کو اتحاس کے پنوں میں جگہ دی ویر ساورکر پہلے لے خک تھے جنہوں نے 1857 آندولن کو سوطنترتہ سنگرام کہا تھا انہوں نے کہا کہ آزادی کے آندولن میں ساورکر کا اپورنی یوگدان ہے اس لیے ان کو سممان ملنا ہی چاہیے پرمار نے کہا کہ سیلبس میں بھگت سنگھ، سکھ دیو، بھگوان پرشورام اور ویر ساورکر جیسی مہان ہستیوں کو شامل کیا جائے گا ائرپورٹ پر سمرتھکوں کا امڑا ہو جوم اور نارے بازی یہ جوش ہے چھتیزگڑ کے پہلے ڈیپیٹی سی ایم بنے ٹی اے سنگ دیو کے ابھی نندن کا بودھوار کو دلی میں کانگریس کی ہائی لیول میٹنگ ہوئی چھتیزگڑ کانگریس کی پرپاری کماری شیل جا سی ایم بھوپیش بھگھیل بھوپیش ترکار میں ہی سواسی منتری ٹی اے سنگ دیو سمیت انیے نیتا بیٹھک میں شامل ہوئے چونہوی رڑنیتی بنی ساتھ ہی ہوا بڑا فیصلہ فیصلہ یہ کہ ٹی اے سنگ دیو پردیش کے ڈیپیٹی سی ایم ہوں گے اس فیصلے کے بعد سنگ دیو نے کانگریس ادھیکش ملکارجن کھڑ گے سونیا گاندھی، راحل گاندھی کا آبھار جتایا کہا ایک دن کی ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے چونہو سے محض کچھ مہینے پہلے کانگریس نے بڑا داؤں چل دیا بھلا بی جے پی کیسے چپ رہے سکتی ہے بی جے پی کے پردیش ادھیکش ارون ساو، نیتا پردیپکش نیاراین چندیل سمیت کئی نیتاؤں نے نشانہ سادھا سیاسی ہلکے میں کعیاس لگ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے بڑی وجہ اندرونی کلہ اور چھتیزگڑ میں راجستان جیسے حالات کو ٹالنا ہے ظاہر ہے سنگھ دیو کا نام اچھال کر بی جے پی اکثر کانگریس کے انتردوند اور کلہ کو دکھانے کی کوشش کرتی رہی ہے اسے اب خارج ہی سمجھا جائے پائلٹ اور کو پائلٹ کے ساتھ اڑتا کانگریس کا چناوی جیٹ اس کا مقابلہ بی جے پی کیسے کر پائے گی یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہوگا یہ دیکھنا کہ کیا واقعی اب چھتیزگڑ کانگریس میں all is well ہے چھت کے اوپر سے پتھر برساتی ان محلاؤں کو دیکھ رہے ہیں آپ عمر ہو چلی ہے ٹھیک سے چل بھی نہیں پاتی لیکن لڑائی کی للک ایسی مانو کوئی پدک ملنے والا ہو پتھر پھینکا تو سیدھا نیچے گھر میں گرے تصویر مدھے پردیش کے مورینہ زلے کی ہیں یہاں امباہ تھانک شیطر میں دو پکشوں میں ویواد ہوا اور ویواد مارپیٹ تک پہنچ گیا پھر پتھر برس